بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت سادہ لوگ ہیں ہمارے ملک کے اندر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنا ایک لاکھ روپے بچانے کے لیے دوسرے لوگوں کا دس لاکھ کا نقصان کر دیتا ہے وہ کس طرح اب ایک شخص نے بی فار یو ایس آر جی کے اندر انویسٹ کیا ایک لاکھ روپے کا لیکن کمپنی بھاگ گئی یا فراد ہو گیا یا لگلائز نہیں تھی وہ ایک الگ بحث ہے لیکن جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ کے ساتھ دوسری کمپنی اٹیچ ہونے جا رہی ہے تو آپ اس کمپنی کے اندر انویسٹ کریں اب وہ کمپنی ڈائریکٹ پیسے تو نہیں دیتی اب وہ جو کمپنی ہے نہیں وہ یہی کہتی ہے کہ آپ جو اپنے نیچے دس بندے ایڈ کریں تو آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پہلے ایک لاکھ اس شخص نے انویسٹ کیا اب آگے جو دس بندے لے کر آئے گا یعنی کہ کمپنی کو جو نئی کمپنی ہے اس کو وہ دس لاکھ دے گا تو اس کو اپنے اس کے پیسے جو ایک لاکھ روپے تھے وہ ملیں گے یہ ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ یہ ہے لوگوں کا فراد کرنا ایک شخص اپنے پیسے نکلوانے کے لیے دوسرے دس لوگوں کو فساتا ہے اور وہ دس لوگ اپنے پیسے نکلوانے کے لیے آگے سو لوگوں کو فساتے ہیں جس سے جو فرادیا کمپنی ہوتی ہے یا فراد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ امیر سے امیر ہوتے جاتے ہیں اور جو غریب بچارے لوگ وہ فستے چلے جاتے ہیں اب میرا جو نظریہ ہے میں آپ لوگوں سے اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے اداروں پر بھروسہ رکھیں لیکن مجھے تھوڑا سا میں پریشان بھی ہوتا ہوں اکثر کہ جس وقت لوگ جاتے ہیں جو ہمارے ادارے ہیں ان کے پاس جا کے اپلیکیشن دیتے ہیں تو وہ لوگ صرف یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے آپ کے پاس کوئی رسید ہے تو بھائی چور جس وقت چوری کرتا ہے یا فراد کرنے والا فرادیا شخص جس وقت فراد کرتا ہے تو وہ شخص کبھی بھی رسید نہیں دیتا کبھی کوئی اپنا پروف نہیں چھوڑتا ڈکیٹ اور ڈاکو جو ہوتے ہیں وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی پروف نہ رہے لیکن مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے قابل احترام اور اتنے ماشاءاللہ پڑے لکھے ذہین لوگ ہیں اداروں میں مجود ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں جب یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی رسید لے کے ہیں کہ بھائی جس نے فراد کرنا ہے تو اس نے رسید کہاں دینی ہے رات کو جب چور چوری کر کے جاتا ہے کیا رسید دے کے جاتا ہے کہ یہ رسید ہے میں تمہاری چوری کر کے جا رہا ہوں یہ آپ کا کام ہے انویسٹیکیشن کرنا لوگوں کو جو آسانیہ دینا ان کے مشکلات کو حل کرنا قانون کس لیے ہوتا ہے جس وقت انسان ہیلپ لیس ہو جاتا ہے جس وقت انسان بلکل مجبور ہو جاتا ہے تو قانون حرکت میں آتا ہے جب قانون حرکت میں آتا ہے تو قانون اپنا راستہ خود نکالتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اداروں کو بھی میری ریکویسٹ ہے اگر میری یہ کوئی ویڈیو سن رہا ہے کہ جتنے بھی یہ پانچھے لاکھ لوگ متاثرین ہیں ان کے لیے آسانیہ پیدا کریں یہ جو سیف الرحمن ہے یا جو بھی ہے اس طرح کے لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پنچھایا جائے اگر یہ غلط ہیں اگر یہ صحیح ہیں تو لوگوں کو ان کا ازالہ کیا جائے ان کو جو اہنا رہا کیا جائے بغیر کسی وجہ کے اگر یہ پیشیاں بھوکتا رہے ہیں اگر یہ پکے ہیں جرمدار ہیں تو ان کو سزا دی جائے اور جتنے بھی لوگ ہیں غریب لوگوں نے جس نے انویسٹ کیا ہوا ہے اس بی فور یو کے اندر ایس آر جی کے اندر اب یہ دیکھیں کتنی کمپنیاں بنی ہیں اس کی یہ تمام اب سیکیور رینیکس کے ایک اور کمپنی آ چکی ہے یہ تمام چیزیں لوگوں سے فراڈ کی جاتی ہیں میرا جو لوگوں سے یہی ہے میرے بہائی بہنیں یا جو بھی اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں ایسی کمپنیز کے اندر اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس طرح کی کمپنیوں سے دور رہیں اس طرح کے لٹیروں سے دور رہیں اپنے پیسے کو سیو رکھیں اپنا مستقبل بنائیں اپنے بچوں کا مستقبل بنائیں زندگی میں کبھی بھی شارٹ کٹ نہیں ہوتا وہ لوگ جو شارٹ کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ وہ نقصان اٹھاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اس طرح ہو رہا ہے تقریباً مجھے بھی ویڈیوز بناتے ہوئے پہلے ایک چینل تھا میرا پاکستان لگل اشیوز جیسے کہ پتا ہے تو وہ اس پر میں ویڈیوز ڈالتا تھا لیکن کسی وجہ سے اس کو ہیک کر لیا گیا اب میرا یہ دوسرا چینل ہے لیکن میں اپنے مقصد سے نہیں اٹھوں گا جو لوگ کسی کے ساتھ فراد کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے خواہ وہ سیف الرحمان ہے یا کوئی اور ہے جو جرم کرے گا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے میری ریکویسٹ ہے اپنے موزز اداروں سے کہ ان لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کریں ان کے جو پیسے ہیں ان کو واپس دلوائیں کیونکہ جو ملک کے حکمران ہیں جو ادارے ہیں جو ملک کو چلاتے ہیں وہ جو چاہے کر سکتے ہیں میری ریکویسٹ ہے اپنی اس ویڈیو کے ترو کہ جتنے بھی لوگ اس کے اندر فسے ہوئے ہیں ان لوگوں کو ان کی پیمیٹس دلوائی جائیں تو امید کرتا ہوں آج کی آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا سبکرائب کرنے سے فیدہ ہی ہوتا ہے کہ آنے والی ویڈیوز کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ آپ تک بروقت پہنچتا رہتا ہے یہ واحد چینل ہے جس کے اوپر آپ کو ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خبر سے اگاہ رکھا جاتا ہے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اب تک اپنا بہت سے خیال رکھیں لافیز پاکستان زندہ باد